لیکن سب سے پہلے میں ایک بڑی امپورٹنٹ جو انفرمیشن ہے جو خبر ہے اس پر بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے چیف جسٹس جسٹس گلزار صاحب کے حوالے سے ان کے پروٹوکول کے حوالے سے ان کے سیکیورٹی کے حوالے سے گلزار صاحب ان پاکستان کی تاریخ میں جو چند ججز ہیں جنہوں نے ہمیشہ بڑے بڑے مافیاز کو للکارا قانون اور آئین کے مطابق انہوں نے بات کی ہے کبھی کوئی پریشر نہیں لیا اپنی زندگی خطرے میں ڈال کر بھی انہوں نے جو بھی قانون کے مطابق جو بات ہے وہ کی ہے پاناما پیپرز میں آپ نے دیکھا وہ اس کیس میں کس طریقے سے تھرٹ تھا کس طریقے سے بات ہو رہی تھی اور ایک یہ خبر بھی تھی کہ ایک جج کے اوپر بقاعدہ حملہ کرنے کی بھی کوشش کی گئی لیکن جسٹس گلزار صاحب بلکل اس معاملے میں وہ کوئی لغزش نہیں آئی اور جو دو جج جنہوں نے پہلے نواز شریف صاحب کو گلٹی قرار دیا تھا آصف سعید خان خوصہ صاحب اور جسٹس گلزار صاحب دوسرے جج تھے اب ایک نئی کنٹروورسی کی گئی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ان کو ملائن کرنے کے لیے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو بدنام کرنے کے لیے ان کی جو ایک حیثیت لوگوں کے نظروں میں جج رہی ہے بن رہی ہے اس کو متاثر کرنے کے لیے ایک انتہائی بھونڈا ہتھ کنڈا استعمال کیا گیا جس کی انویسٹیگیشن کی نہایت شدید ضرورت ہے پرائیم میسٹر صاحب کو اس کا انویسٹیگیشن کرنے کا حکم دینا چاہیے چیف منسٹر کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس نے کیا ہے اب یعنی معاملہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے ملتان جانا تھا تو اس کے لیے ایک ان کی سیکیورٹی کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک لیٹر ایس او پیز کے مطابق جاری کیا جاتا ہے ایسسٹنٹ ایڈیشنل ریجسٹرار یا ایسسٹنٹ ریجسٹرار نے وہ لیٹر جاری کیا جس میں تمام جو ڈی پیوز ہیں جو پولیس آفسران ہیں ان سے کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے علاقے میں سیکیورٹی کا بندوبست کر دیں گے ان کو لیکن جو آگے پولیس نے جو لیٹر جاری کیا اور پھر جس کی کاپی لیک کی گئی اس میں یہ لائن ڈال دی گئی خاص طور پر کہ چیف جسٹس تو پاکستان کی یہ ڈیزائر ہے اور ایک ایسا تاثر دینے کی کوشش کی جیسے وہ پروٹوکول کے بڑے دلدادہ ہیں وہ پروٹوکول مانگ رہے ہیں اچھا یہ خبر اور بھی یہ بات اور بھی مزید سنسٹیویسلی ہے کہ اس سے پہلے افتخار چودری صاحب پروٹوکول مانگتے تھے وہ جب جاتے تھے صوبائی دار الحکومت تو وہ کہتے تھے مجھے چیف میسٹر والا پروٹوکول دو اور پھر وہ کہتے تھے کبھی کبھی کہ مجھے وزیراعظم والا پروٹوکول دو اس بات پر لڑتے تھے گارڈ آف آنر تک لیتے تھے لیکن گلزار صاحب نے تو نہ کبھی یہ ڈیزائر کی ہے وہ ایک انتہائی درویش آدمی ہے انتہائی سادہ آدمی ہے آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے آدمی ہیں تو ان کے نام سے یہ لیٹر نکال دیا پولیس کا ڈی آئی جی آپریشن یا وہ جو سی سی پیو ہیں کہ جناب چیف جسس صاحب یہ ڈیزائر کر رہے ہیں کہ علاقے کا جو ایس پی ہے وہ ساتھ آئے اور پتہ نہیں ان کو پروٹوکول دے اور کیا کرے یہ ایک سیدھی سیدھی چیف جسس صاحب پاکستان کو بدنام کرنے کی یہ سازش یہ تاثر دینے کی کوشش کہ وہ پروٹوکول کے بھوکے ہیں یا وہ یہ کہ وہ طاقت یا وہ پاور ہنگری ہیں اب کیونکہ مختلف محکموں میں جو بدنوانیاں ہیں وہاں پر جو ویکیوم ہے وہاں پر جو خرابیاں ہیں اس کو وہ ہائلائٹ کر رہے ہیں آئینہ دکھا رہے ہیں حکمرانوں کو کہ آپ کا کام ہے عوام کی فلاو بے بود کے منصوبے شروع کرنا اگر ریلوے منسٹر سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ آئیں جی ہمیں بتائیں کہ آپ کے پاس کیا پلان ہے پندرہ دنوں میں بتائیں کہ کیسے خسارے کو منافع میں تبدیل کریں گی تو یہ قوم کی آواز ہے پھر اس بات کو بنیاد بنا کے کابینہ کے اجلاس پر یہ کہنا کہ جی ایگزیکٹیو کے اختیارات میں جو اعلیٰ عدالتیں ہیں وہ مداخلت کر رہی ہیں تو اس پر بہت اچھا کہا پرائم نسٹر امران خان نے اپنے تمام وزیروں سے کہ عدالت عزمہ عدالت عالیہ جو بھی آپ سے اپنی وزارت کے بارے میں کوئی ریکارڈ مانگے کوئی سوال کرے آپ مکمل طور پر عدالت کے ساتھ تعاون کریں اور جا کے ہر چیز آپ بتائیں وہاں پر جا کے کیونکہ وہ پاکستان کے آئین کے مطابق سپریم ہے اور وہ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئیسچن کر سکتے ہیں تو اب یہ جو چیف جسس صاحب کے حوالے سے اس قسم کی یہ ایک لیٹر کو سوشل میڈیا پر لیک کیا گیا غلط لیٹر لکھ کے پھر اس کو وائرل کیا گیا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ پاکستان کے اس ادارے کے اس سربراہ کو آپ بدنام کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت عوام کی امنگوں کا ترجمان ہے جو اس وقت وہ بات کر رہا ہے جو عوام چاہتے ہیں جو پاکستان کے اداروں کی بہتری چاہتا ہے نہایت افسوسناک اس پہ اگر عثمان بزدار صاحب اور عمران کان صاحب اس پہ باقاعدہ ایک انویسٹیگیشن آرڈر نہیں کرتے اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچاتے جو یہ اس طرح کی کنسپریسی ہیچ کر رہے ہیں دیکھیں آگے جا کے اس سے اگزیکٹیو اور عدلیہ کے تعلقات بھی خراب ہو سکتے ہیں عمران خان صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے چیف میسٹر کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ایک بڑی کنسپریسی لگتی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ دل کھٹا کریں ایک دوسرے کے نہیں ہونا چاہیے تھا یہ رانہ صاحب بہت ہی افسوسناک ہے یہ ساری سیچوئیشن سامین صاحب آپ نے بھائی جن بلکل صحیح نشاندہ ہی کی ہے کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس گلدار صاحب نے پچھلے چند دنوں سے جس طریقے سے مختلف معاملات میں محکموں میں ہونے والی بدنوانیوں کی طرف توجہ دی ہے اس کا نوٹس لیا ہے اس سے بڑے لوگوں کو تکلیف ہے سامین صاحب اس بندے کو تو پولیس افسر رہنا ہی نہیں چاہیے جس نے یہ لیٹر جاری کیا چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے ایک غلط لیٹر اس کو ایسے اتنا لائٹ نہیں لینا چاہیے چیف منسٹر اور اس کا پتہ لگانا چاہیے کہ اس پولیس افسر نے یہ کیوں لکھا کس کے کہنے پر یہ کیا کہ چیف جسٹس صاحب کے کافلے میں جو ڈی پیو شامل ہو سامین صاحب پرائم منسٹر کی جنیادی ذمہ داری کہ آج ہی آج ہی اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے اس کا نوٹس لیں پرائم منسٹر صاحب اور اس پولیس افسر کو تو فوری طور پر ان کے عوضے سے ہٹائیں جو چیف جسٹس کی ہدایت جو عدالت عظمہ کے ریجسٹرار کی طرف سے بیجی گئی ہدایت میں ایک روٹین کی بات ہوتی ہے چیف جسٹس صاحب جاتے ہیں ان کو سیکیورٹی فراہم کرنا مطلقہ سبائی حفظ ایک معمول کی بات ہے اور جو لیٹر ریجسٹرار آفیس سے لکھا گیا وہ بھی ایک معمول کا لیٹر تھا اس کو بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے جس پولیس افسر نے یہ حرکت کی ہے پرائیم منسٹر صاحب کو چاہیے ان کو فورم سسپنڈ کریں اور اس بات کی انکواری کرائیں کہ یہ ان کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی اس پولیس افسر کے کہ وہ یہ لکھیں کہ جی چیف جسٹس صاحب کے کافلے میں ڈی پیو شامل اور اس کے ساتھ نانا صاحب یہ بات انشور کی جائے کہ جسٹس گلزار صاحب ان کی حفاظت کا بھرپور پورا بندوبست کیا جائے یہ جو سازش ہے یہ جس طریقے سے ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ایک بات کی یہ ریفلیکٹیو ہے کہ کوئی طاقتور مافیا کوئی طاقتور گروپ کوئی طاقتور شخصیت چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار صاحب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی سازش گھڑنے میں مصروف ہے رانا صاحب یہ جو لائن لکھی گئی جس میں یہ کہا گیا کہ چیف جسٹس کی یہ ڈیزائر ہے یہ ایک ایس او پی جیسے آپ نے فرمایا ایک لیٹر ہوتا ہے جو ان کی سیکیورٹی کو سمجھ کے حفاظت کی وجہ سے لکھا جاتا ہے معمول کی بات ہے لیکن یہ اس طرح لائنیں لکھ کے اور یہ جو بدنام کرنے کی کوشش ڈی فیم کرنے کی کوشش یہ ایک صرف پاکستان کی عدالت عظمہ کے چیف جسٹس کے حوالے سے ریجسٹرار آفیس ایک ہدایت بھیجتے ہیں کہ جو ان کی سیکیورٹی کا بندوبست کریں اور وہ ڈی آئی جی صاحب اپنے طور پر اس کا مطلب اخذ کر کے یا کسی سازش کے تحت جو کچھ بھی انہوں نے کیا اگر میں کہتا ہوں سازش نہیں ہے انہوں نے اپنے طور پر ان کے ذینی اختراح ہے تو تب بھی انہیں اس اہم اہدے پر رہنے کے کوئی حق نہیں میں وہی کہتا ہوں نا اگر لائن غلطی سے لکھ دی گئی تو وائرل کیسے ہوئی یہ سوشل میڈیا پر ایک پرپس کے ساتھ چلارہ کیوں گیا اس کی پوری انکواری ہونی چاہیے اور چیف پرائم منسٹر صاحب کو چاہیے انہوں نے آگے پہلے گندم کے حوالے سے واجد زیا صاحب کے حوالے کی ہوئی ہے انکواری یہ بھی انکواری واجد زیا صاحب کے حوالے کریں کہ بھئی یہ دیکھیں نا کہ یہ پولیس افسر صاحب کو کہاں سے خواب آیا تھا اور جن لوگوں نے وائرل کیا آپ ان کے آئی پی ایڈریس ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں یہ پتا چلانا ایف آئے کے لیے مشکل نہیں ہے برحال جسٹس گلدار صاحب کے حوالے سے یہ افسوسناک اور میں چاہ رہا تھا کہ اس کو ہم ضرور ہائلائٹ کریں اس پر بات کریں دوسرا رانا صاحب یہ مافیا کی بات کر رہے ہیں اب وہ وزارت خزانہ میں بھی دیکھے کیا ہو گیا وہاں پہ شبر صاحب چیرمن ایف بی آر پہلے دو ہفتے چھٹی پر چلے گئے کہ طبیعت خراب ہے تب بھی یہ بتایا گیا تھا کہ ان کا حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ کوئی آرگومنٹ ہوا ہے اس وقت وہ بتایا جا رہا تھا کہ جو پوائنٹ آف سیلز بنائے جا رہے ہیں بیس ہزار جو بزنسز ہیں یعنی کوئی بھی بزنس جو ایک ہزار سکوئر فوٹ سے زیادہ پر محیط ہے اس کا حریہ وہاں پر پوائنٹ آف سیل بنائے جا رہے ہیں تاکہ جیسے ہی سیل ہو رہی ہو تو آن لائن اس کا ڈیٹا جو ہے ایف بی آر تک جائے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو آپ کی ٹیکس جو پیمنٹ ہے وہ جلد از جلد ہو سکے کیونکہ بہت سارے بزنسز میں آپ کو بتاؤں یہ جو اسلامباد میں بڑے بڑے آپ کے ریسٹورنٹس ہیں آپ جا کے وہاں پر کھانا کھاتے ہیں آپ ان کو ٹیکس دیتے ہیں وہ آگے سرکار کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں تو اس پر ایک مو ماری ان کی ذرا ہوئی حفیظ شیخ صاحب سے تو وہ دو ہفتے کی چھٹی پہ چلے گئے انہوں نے کہا کہ وہ بیمار ہیں پھر وہ واپس آئے ہیں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ کل وہ ان کا پھر کوئی میڈیکل چیک اپ ہے اور انہوں نے بتایا اپنے دوستوں کو کہ میں اب انڈیفینٹلی میں جا رہا ہوں رخصت پر اپنی بیمار ہوں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے بھائی صاحب بیمار ہیں اور اب آپ دیکھیں کہ آئی ایم ایف کی ٹیم اس ہفتے آ رہی ہے اور وہ ریویو کرے گی اور جو اس وقت صورتحال ہے جو ہمارا جو ریونیو ٹارگٹ 5.5 بنایا گیا تھا اس میں تقریباً تین سو عرب روپے کا دو سو ستاسی یا دو سو نوے عرب روپے کا شارٹ فال ہے فرسٹ کوارٹر میں تو یعنی اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم پورا اس کا دیکھ لیں فرسٹ آف میں اتنا ہے تو اگر سیکنڈ آف میں بھی اتنا ہی اگر شارٹ فال ہو سپوز کر لیں اس کا مطلب چھے سو بلین روپی چھے سو عرب روپے کا شارٹ فال آگیا آپ کا جبکہ پانچ ہزار پانچ سو عرب روپے آپ کا ٹارگٹ ہے تو اس کا مطلب ہے پانچ ہزار عرب سے کم اب یہ بڑا سینسٹیف ویشو ہے ریونیو کلیکشن امپروف ضرور ہوئی ہے لیکن جو ٹارگٹ ہے اس تک نہیں پہنچی اور اب اوپر سے جو یہاں پر جو چیئرمن صاحب ہیں وہ اب آئی ایم ایف کے ساتھ ادھر جو مذاکرات ہوں گے وہاں پر اس میں وہ شریک ہی نہیں ہوں گے جو میرے پاس اطلاع ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ ٹیکس ریفنڈ کے معاملات بھی ہیں شبرزیدی صاحب ایک آڈٹ فرم فرگوشن میں پہلے کام کرتے رہے ہیں تو بہت سارا لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جو ٹیکس ریفنڈ ہوا ہے وہ بہت ساری ایسی کمپنیز کو ہو گیا ہے جو جو فرگوشن کی کلائنٹ تھی ایک وفاقی وزیر کا نام بھی آ رہا ہے اس حوالے سے کہ وہ بھی ریپریزنٹ کرتے رہے ہیں بہت ساری کمپنیز کو اچھا یہ سپیکولیشن ہے ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے ہیں لیکن یہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں اور حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ جو ریلیشنشپ ہے وہ بہتر نہیں ہے شبر صاحب کا وہ رکے ہوئے وہاں پر اس لیے ہیں کہ ان کو پرائیمیسٹر لے کے آئے تھے ایک اور بات جو میں ایف بی آر میں کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ شبر زہدی صاحب کیونکہ اس سے پہلے کمیشنرز ایڈیشنل کمیشنرز ٹپٹی کمیشنرز کے سامنے پیش ہوتے تھے اپنے بطور ریٹرنی اپنے کلائنٹس کے ہمراہ تو اب اچانک صورتحال نے جب پلٹا کھایا اور شبر زہدی صاحب کو چیرمن ایف بی آر بنا دیا گیا عمران خان صاحب لے کیا بڑے کمپیٹنٹ آدمی ہے شبر صاحب تو وہ جو ایف بی آر کی جو حرارکی ہے اس کی جو نوکر شاہی ہے وہ تو اس بات کو ڈیجسٹی نہیں کر رہے کہ یہ ہمارے سامنے پہلے کھڑے ہوتے تھے اب ہم ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جا کے تو انہوں نے باقاعدہ طور پر وہ یہ مطالبہ کرتے ہیں جی کہ ان لینڈ ریونیو سروس یا یہ جو شاید وہ کسٹمز والے ان گروپس میں سے چیرمن ایف بی آر آپ بنائیں تو وہ ساری کی ساری جو بیوروکریسی ہے وہ حفیظ شیخ کے ساتھ مل گئی ہے شبر زیدی صاحب کے خلاف انہوں نے ایکہ کر لیا ابھی تک اگر وہ وہاں پر ہیں کمپیٹنٹ آدمی ہے شبر زیدی صاحب تو وہ اس لیے ہیں کہ عمران خان صاحب انہیں اجازت نہیں دے رہے لیکن جب انہوں نے یہ ساری مخالفت دیکھی ایف بی آر میں تو تھوڑا وہ کمزور پڑ گئے ہیں اس لیے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتیں تو آنے جانے والی چیزیں ہیں